اسلام علیکم کیا حال چالا جی میری پیار اسی یوٹیوب کی فیملی کا امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور جی ابھی جوہینہ صبح کا ٹائم تھا اور جی آج جوہینہ ہم لوگ صبح صبح ہی نکل گئے تھے گھر سے اور جی صبح صبح کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو بتا ہے روز میں ہماری جو صبح وہ بھی کہہ لیں بارہ ایک بجے کے بعد ہی ہوتی ہے تو خیر یہ وہ وہاں ٹائم تھا صبح صبح کا ٹائم پانچ چھ بجے کا نہیں تھا ہیر یہ ٹائم تھا ایک دو بجے کے درمیان کا ٹائم تھا اور ابھی جی ہم لوگ آگئے تھے سب سے پہلے ہم لوگ آگئے تھے پنجاب کالیج آگئے تھے یہاں پہ جی ہمیں کچھ کام تھا اور جی بس یہاں سے جوہینہ یہ دیکھیں جی پنجاب کالیج تھا اور یہاں سے جوہینہ میری سسٹر کے بغیرے فیس بغیرے جمع کروانی تھی اور بھی کچھ کام تھے ہم لوگ یہاں پہ آگئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے ہم لوگ ہارڈ روڈ پہ آگئے تھے ہم لوگوں نے روٹر لینا تھا راوتر لینا تھا اس کا جو انٹرنیٹ کا ہوتا ہے وہ لینا تھا وہ لینے کے لیے آگئے تھے تو میری آج کل ویڈیو اتنی لیٹ ہو جاتی ہیں پتہ ہے کہ میرا جو نیٹ ہے بہت سلو چل رہا تھا تو نیٹ والے کو فون کرنا اس نے کہنا آپ کا راوتر میں مسئلہ ہے تو میں نے کہا چلو ابھی ہم لوگ جاک راوتر لے ہی آتے ہیں تو جی بس راوتر لے لیا اس لیے میری آج کل ویڈیو کبھی صبح آ جاتی ہے کبھی رات کو آ جاتی کبھی شام کو آ جاتی ہے کوئی ٹائم نہیں ہوتا بس میں اپلوڈنگ پہ لگا جاتی ہے تو کہنے آج اپلوڈنگ پہ لگاتی ہوں تو کل جا کے اپلوڈ ہوتی اتنا آج کل مجھے جو نا یہ تنگ کر رہا ہے نیٹ تو جی خیر ابھی جو نا ہم لوگوں نے راوتر لے لیا تھا اور بس جی اب ہم لوگ ہار روڈ سے واپس جا رہے تھے اور جی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے جی نیلا گمبت آ گئے تھے یہاں سے جی ہم لوگوں نے لینی تھی زینب کے لیے سائیکل لینی تھی کیونکہ جی آج کل جو ہے نا زینب کو شوق چراوہ تا سائیکل کا اور زینب جو ہے نا مطلب کہ اس طرح رات میں ہی زید کی ہے کہ میں نے نا سائیکل لینی ہے تو اس کے معمول ہے نیکس ڈے کا چلو آپ میں اس کو سائیکل لے دیتا ہوں تو بس ابھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو سائیکل لینے آ گئے تھے اور ساری سائیکل پر زینب کو بٹھا بٹھا کے چیک کر رہے تھے اور ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھے ہم کہتے ہیں آؤ زینب چلیں تو زینب جی وہاں پہ خری ہو جاتی تھی رونے کے لیے کہ اپنے سائیکل تو لی نہیں ہے تو بس یہ دیکھیں جی یہ مجھے وکر کافی اچھی لگ رہی تھی اور یہ وکر سیم جو ہے نا زینب جیسی تھی زینب کو بھی میں نے اسی طرح کی لے دیتی لیکن زینب کا کلر جو تھا نا وہ بھی یہی کلر تھا لیکن یہ زیادہ گرین ہے نا اس کی زیادہ یلو کلر کی تھی تو بس وہ دیکھ کے نا تو مجھے زینب کی وکر یاد آگر زینب کی وکر بلکل نیو پڑھی بھی اور میں نے اس کو پیک کر کے جو نا رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا کافی بچوں کے ساری بچوں کی کہلے چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں وکر پرام ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے اور جو پہلے میں نے زینب کا جھولا بھی لیا وہ بھی میں نے یہی سے لیا تھا اس کی وکر بھی یہی سے لی تھی اس کی ہر چیز یہی سے لی تھی تو جی بس ابھی جو ہے نا ہم لوگوں نے فائنلی اتنا گھوما اتنا گھوما اور اسٹرم کہلے ٹائم جو ہے نا چار سے پانچ بج رہے تھے اور جی فائنلی ہم لوگوں نے جو ہے نا زینب کی سائیکل بھی لے لی تھی تو جی وہ میں آپ کو گھر چل کے دکھاتی ہوں کہ میں نے زینب کی کون سی سائیکل لی تھی اور جی اتنی زیادہ گرمی تھی بس اس ٹائم ہم لوگ گھر جا رہے تھے اور گھر آتے جی آج جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہتی کہ افطاری میں کیا بنایا تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے نا آج پیزا بنا لیتے ہیں تو جی آپ لوگ بھی کافی عرصے سے کہہتے ہیں کہ پیزے کی ریسپی دے دیں پیزے کی ریسپی دے دیں توا پیزا کی ریسپی دے دیں تو میں نے کہا چلو آج میں توا پیزے کی ریسپی دے دیتی ہوں اور جو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ لیفٹ آور جو آپ کا کھانا ہوتا ہے نا اسے ہم لوگ پیزا کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈوہ بناء لیتے ہیں ڈوہ بنانے کے لئے میں نے جو ہے نا ایک کپ بھڑ کے جو ہے نا میدہ لے لیا ہے اس میں جی میں نے ون ٹی سپون جو ہے نا شوگر ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس پہ سولڈ ایڈ کی ہے اور ون ٹی سپون بھڑ کے ہی میں نے اس میں ایسٹ ایڈ کی ہے جس کو اپنے اپنے بھائیڈوں کو بھی اپنے đوڑے کریں اپنے اپنے گھڑوں میں مکس کریں اور میں ایک ہی پیزے کے لئیے دوڑ بنا رہی تھی اور میں پیزہ بھی تبیں بناوں گوں گے کیا آپ اپنے گھڑوں میں بنا سکیں جن کے پاس بیکنگ اون نہیں ہے وہ ایزی لی طوی پیزا بنا سکے تو اس لیے میں آپ لوگ کو والی ریسپیز دیتی ہوں اور جب ہم نے انڈے کو اچھے سے مکس کر لیا آپ جی میں نے اس پر 5 ٹی سپون جو ہے نا دودھ ایٹ کر دینا ہے اور دودھ جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پھر ہماری جو دو ہے نا وہ رائز نہیں ہوگی نیم گرم ہونا چاہیے بلکل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے کہلیں روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے اب جو دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جی اگر آپ پاس وہ والا دودھ ہے جو سوکا دودھ ہوتا ہے تو آپ اگر ملک پاوڈر ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس جو ہے نا بھی ملک پاوڈر نہیں تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے نا دودھ ایٹ کر دیا اور اس پر جھونہ سے میں نے ایک گھونٹ پانی کا ایٹ کیا تھا اور پیانی بھی ہمارا روم ٹیمپریچر ہے نیم گرم کہہ لیں بلکل نیم گرم ہے اور یہاں پر جھونہ میں نے بس ایک گھونٹی پانی ڈالا تو اس کو ہم لوگ اچھے سے گوند لیں گے اور اس کو ہم نے تب تک گوندنا ہے جب تک ہمارے ہاتھوں سے چپک نہ بننا ہو جائے اور ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے گوندنا ہے جتنے اچھے سے گوندنا ہوگا اتنی اچھے سے ہماری ڈو ہے وہ رائز ہوتی ہے اب جی میں نے اس کو اچھے سے گوند لیا اس کو ہتیلیوں کے ساتھ اس ط ہمارے ہمارے بلکل بھی چپک نہیں رہی ہے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہے نہ باول کے ساتھ چپک رہی ہے اتنی دیرے تک ہم لوگوں نے ڈو گوندنا ہے میرے ہاتھ بھی بلکل ڈو گون کے ساتھ ستھے ہو گئے تھے ہم لوگوں نے اس کو رائز ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور مجھے اسٹرم بہت زیادہ جلدی تھی کیونکہ بس روزے میں تھوڑی ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نہ کسی گرم جگہ پر رکھ دینا میں اس کو نہ رکھ دوں گی کسی کنٹینر میں ڈال کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے میں اس کو مائکرو ویب آون میں رکھ دوں گی مطلب کہ بند آون میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے جلدی سے رائز ہوتے اور جب تک ہماری ڈو رائز ہوتی ہے تب تک ہم لوگ بنا لے پیزا سوس بنا لیتے ہیں جن کے بس پیزا سوس نہیں ہے ان کو پیزا سوس بنانا بھی سکھا دیتی ہوں کہ پیزا سوس کس طرح سے بنائی جاتی ہے پہلے ہم لوگوں نے کیچپ لے لی ہے اور جس میں ہم لوگ جو ہے نا ون فور ٹی سپون ہم لوگ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہم لوگ اس میں بلیک پیپر کا پاوڈر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پاوڈر ہونا چاہیے بلکل باری ایک جو ہوتا ہے اور جسایت ہی ہم لوگ اس میں کرشپ پیپر آپ کریں گے وہ بھی ہم لوگ ون فور ٹی سپون دی کریں گے کہلے جو ایک ایک پینچ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اور جسایت ہی ہم لوگ اس میں اس کو ا Parent آد کرھیں گے اچھے مکس کر لیں گے یہ پییو پیزا سوس کس لینے نمجھیں وچنا جانائی کس ہم لوگ کے پیزا سوس پانا سکتاستان ہے اور اس طرح سے گھر میں پیخ کس بالان سکتا تو بیکنگیں بھائیں پیزا بناتے رہتے ہیں تو آپ پیزا سوس لے لیں اور اگر آپ کو کبھی کبھی بنانا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے گھر میں پیزا سوس ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی تنشنلی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو ہم لوگ پیزا کس طرح بنائیں گے اور یہ ساری چیزیں جی میں نے ریڈی کر لیا اچھا یہ جو ہے یہ لیفٹ آور پڑھا ہوا تھا جو کل میں نے کٹلس بنائے تھے اس کا لیفٹ آور میرے پاس پڑھا ہوا تھا مٹریل تو جس نے میری پیزا کٹلس کی ریسپی نہیں دیکھیا وہ اس کا لنک دے دوں گی تو جی خیر ابھی جو ہونا میں نے پیزا سوس بھی ریڈی کر لیا اور یہاں پہ جی میں نے ویجیٹیبلز بھی کٹ لی تھی ویجیٹیبلز میں میں نے لے لیا جی ایک شیملا میرچ لے لیا اس کو میں نے لمبائی کے روک کا کٹ لیا ساتھ جی ٹوماٹر لے لیا اس میں سے بیچ نکال دی اس کو میں لمبائی کا روک کٹ لیا اور جی پیاز اس کو میں نے کٹ لیا ویجیٹیبلز مجھے بہت اچھی لگتا ہے اس لئے میں نے ویجیٹیبلز زیادہ زیادہ لے لیا اور یہ رہی ہے ہماری مازریلا اور چینڈر چیز اگر آپ لوگ کے پاس یہ والا مٹریل نہیں ہے مطلب کہ یہ والا مکسر جو میں نے بنایا ہے آپ کو بس یہ نہیں ہے آپ کو بس کوئی بھی سالن بچا ہوئے جو مطلب کہ آلو کیمے کا سالن بچا ہوئے کوئی بھی سالن بچا ہوئے آپ لوگ اس سے ایزیلی پیزا بنا سکتے ہیں آپ لوگ کو آنا چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں بس اور کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے میرے پاس پڑا ہوا تھا یہ والا مکسر تو مجھے یاد ہے میں نے کہا چلو میں اس کو پیزا بھی بنا لیتی ہوں اس طرح میرا جو پیزا جلدی سے بن بھی گیا تھا اور یہ دیکھیں ماری مارشاللہ مارشاللہ بہت اچھی ڈوڑ آئیس ہو گی تھی اس کو میں نے پنچ کر لیا ہم لوگوں نے اس کا پیرا بنا لیا مدہ ڈسٹ کر لینا ہے اور نے ایک روٹی بھیل لینا یہ اچھی was اپنے پیل س давно اچھی اوپر ہاتھوں کی مواد طرف ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بیلنے سے بیل سکتے ہیں میں اس کو ہاتھوں سے بیلوں گا ہاتھوں سے بیل جاتے ہیں گول گول بھی رہے گی آپ لوگ لمبی بڑی بڑی سی نا بڑی بڑی ہو رہی ہے تو بس یہ جو ہے اس کی طرح میں ساری روٹی جو ہے میں نے بیل لی اچھے سے ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اس کی ڈو کو موٹا موٹا نہیں رکھنا ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہی تھوڑا سا پتلا پتلا ہو جائے بیل لیا ہے اگر ہم لوگوں نے پین لے لینا ہے اور اس کو اتنا ہی بیلنا ہے جتنا آپ کا پین ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا بیلنا ہے دیکھیں میں پین لے لوں گی اور پین میں اس کو سیٹ کر دوں گی آپ لوگ اس کو طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تو بس نونسٹکیوں کا ہونا چاہیے باقی خیر ہے تو دیکھیں اس کے اوپر میں میں نے ساری روٹی اس کو میں نے دعا دینا ہے اور اس کی جو شیپ ادھر جار اس کی ٹنشن نہیں لینی اگلے انسان کی دل خوش کر دیتا ہے آپ کو ایسی شکریہ کر دیتا ہے اپنے روٹی ان سے نیچے سکتا ہے اپنے صرف کمیں سکنایاں اپنے روٹی ان سے اپنے روٹی ان کو سکتا ہے اپنے روٹی ان سے چلیں پھلیں اس کو دو منٹ کے لئے پکانا ہے اور دو منٹ کے بعد ہم نے اس کو اُلٹ دینا ہے اس کا نیچے سے اچھا سا کلر آگیا آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے تو دیکھیں جی ہم لوگ اس کو اُلٹ دیں گے پہلے میں اس کو پلیٹ میں ڈال کر لگی اسی طرح ہی پین میں اُلٹ دیا تھا اور ٹنشن نہیں لینا کہ کچھ بھی ڈو کو نہیں ہوں گا دو ایزی لی جو اُلٹ جائے گی اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اُلٹ لیا اور اس کا کتنا اچھا سا کلر آگیا اب جی ہم لوگ اس کے اوپر پھر سے ہم لوگ فوک لیں گے اور اس کو ہم لوگ پھر سے اس کو اس طرح سے سراغ کر دیں گے اچھا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر پیزا سوس اچھے سے چلی جائے گی اور اس کا کافی اچھا فلیور آ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ رائس بھی نہیں ہوتی ہے جو ہونے میں جلدی جلدی میں لگی ہوئی تھی اور ابھی جو ہونے یہ دیکھیں ساری میں پیزا سوس اچھے پر لگا دوں گی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا صبح سے ہم لوگ گئے تھے تو آکر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس چیزیں پڑھی ہوئی ہیں مٹیریل پڑھا ہوئی ہے تو میں جلدی سے پیزا بیگ کر لیتی ہوں اچھے اس کو اچھے اس کو اٹھش کر دی ہے اب جو اپر سے ہم لوگوں نے موزریلا اور چیز لگا دینا ہے چیز ہوں نے اس پر دل کھول کے لگانی اس میں چیز کا فلیور آتا ہے اگر آپ کو چیز نہیں پسند ہے تو آپ لوگ کم بھی ڈال دیں لیکن جس کو چیز لگا رہے ہیں انہوں نے چیز اس میں بھر بھر کے ایڈ کرنی ہے اور جو اس میں چکن کا مکسٹر ایڈ کر دوں گی اور سارا اس مکسٹر سے اتنا مزے کا پیزا بننا تھا پورا مکسٹر تھا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ سیمپل جو ہے نا آپ لوگ لے کے نا چکن لے کے اس کی بون لے سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ لسا ندر کا پیس ڈال کے نمک مچ ڈال کے آپ لوگ اچھے سے اس کو جو ہونا فرائے کر لیں بس اس کا وہ بوٹیاں لگا دیں اس کے جگہ اور سیم وہ اسی طرح پیزا بن جائے گا اور بس اس کو جو ہونا میں ٹوماتر لگا دوں گی سادہ شملا مرچ لگا دوں گی پیاس لگا دوں گی اور اس میں زیادہ 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 لگتی ہیں تو بس جو ہے نا ہم لوگوں نے اسے ویجیٹیبلز ساری لگا دی ہیں اور جی اوپر سے ہم لوگ دوبارہ سے موز ریلا اور چیز ڈال دیں گے تو بس جو ہے نا مزے دار سا جو نا پیزا ریڈی ہو جائے گا اور جی ہمارے گھر میں جو سب کو جو ہے نا بہت مزے کا پیزا لگا تھا اور بلکل ایسے ہی لگا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا امون میں بے کیا ہے مطلب کے علاقی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگوں نے تاوے میں بے کیا ہے اور تاوے میں بازوں کا کہتے ہیں ہم لوگ بے کرتے ہیں تو بلکل بھی اکڑا نہیں تھا اس کی ڈو فل سوفٹ ہی میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی جب یہ بے ہو جائے گا تو بس جو ہونا ابھی میں نے اس کو بلکل لو فلیم رکھ دیا نہیں اور نیچے جو ہے نا میں نے توا رکھ دینا ہے اور پھر اس کو اوپر میں نے 20 منٹ کے لیے بے کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا توا ہم لوگوں نے نیچے اس لیے رکھا ہے تاکہ نا اس کی جو فلیم ہے نا وہ نیچے چاروں طرف سے ملے اور جو ہے نا مطلب کے نیچے سے پیزا جلے نا تو بس ابھی جو ہونا میں بھول گئی اس میں اور ہی کہنا سپرنکل کرنا تو بس ابھی ہم لوگ اس پر تھوڑا سا اور ہی کہنا سپرنکل کر دیں گے اچھا آپ لوگ ایک بار اوریا نے لے لیے، کافی بار یوز ہو جاتے ہیں کافی اچھا یہ ہرب ہے اس کے کافی اچھی کشبو ہاتی ہے اور یہ ہے کہ پیزے میں یہ کہلیں کہ یہ ضروری ہوتا ہے تو بس جو ہے ابھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے جی ہرپ سے ایٹ کر دیا ہے اور جی ساتھ ہی ہم لوگ اس میں چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے اگر آپ لوگ پسندو آپ لوگ چلی فلیکس نہ ایٹ کریں لیکن آپ لوگوں نے تھوڑی سے چلی فلیکس میں ایڈ کر دینا اور جی اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی اور نیچے آپ لوگوں نے توا لازمی رکھ رہا ہے تاکہ نہ جلے نا اور جب یہ بیس منٹ ہو گئے ہیں آپ جی میں اس کا ڈھکن اٹھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا پیزا ریڈی ہے اور یقین جانے واقعی ہی بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ویجیٹیبلز کم رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز زیادہ رکھی دی کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہیں اور ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ہلکا سا ویجیٹیبلز کو سوٹے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ توے پہ بنا رہے ہیں تو ویجیٹیبلز اگر آپ کو کھڑی کھڑی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں کیونکہ جب ہم لوگ بیک کرتے ہیں تو اچھے سے بیک ہو جاتی ہیں طوے پہ ہلکی سی بھی ایک ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ہلکی سے ویجیٹیبلز کو سوٹے کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تو اسی طرح بنایا تھا مجھے کیونکہ ویجیٹیبلز جو اچھی لگتے ہیں جن کو نہیں اچھی لگتی ان کے لئے کہہ رہی ہوں اور یہ ہمارا مزیدار سا پیزا ریڈی تھا اور آج بس میں نے افتاری میں یہی بنایا تھا اور استنا ٹائم بھی نہیں تھا بس میں نے جلدی جلدی میں بنایا تھا تو بس اوڑ کچھ میں نے آپ کو دکھایا ہی نہیں آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا اور جی آپ کو اس کے ڈو دکھا رہی ہی دیکھیں فل نرم اس کے ڈو ہے اور نیچے سے دیکھ لیں کہیں سبھی جلا نہیں ہے وہ اس لئے نہیں جلا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے نیچے جو ہے توا رکھا تھا اور یہ بالکل اس کا پرفیکٹ کلر آیا تو جن کے پاس بیکنگ آوان نہیں ہے وہ اس طرح سے توا میں بنا سکتے ہیں اور مجھے کافی بار حمزہ لی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہمیں پیزے کی ریسیپی دے دیں تو میں نے کہا چلو آج ہوں بنانے لگ تو جلدی جلدی ریسیپی دے ہی دیتی اور اس کے بعد ہم لوگ راوٹر لے کے آئے تھے وہ یہ ٹینڈا کا تھا اور بس جو ہے آپ اس کو لگوا لیں گے اور اگر یہ لگوانے کے بعد ہمارا نیٹ نانا آیا تو پھر نیٹ والے بھائی کی جو ہے وہ خیر نہیں ہے کیونکہ یہاں نیٹ آج کل بہت انگ کر رہا ہے ویڈیو میں آج اپلوڈ کرتے ہیں اور کل جا کے اپلوڈ ہوتی ہے اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بھائی کہتے ہیں آپ کا جو روٹر میں مسئلہ تو ہم نے اب جو روٹر چینج کروا لیتے ہیں تو خیر جی ابھی جو روٹر چینج ہو جائے گا اور بس نیٹ کا مسئلہ صحیح ہو جائے اور اس کے بعد آپ لوگوں جو بتائے گا کس ٹائم جو نا ویڈیو اپلوڈ کیا کرو اور جی یہ رہی چیز انہوں کی سائیکل جو ہم لے کے آئے تھے سائیکل نہیں ہے سائیکل بھی ہے بائک پہ ہم کافی اچھی بھی لگ رہی تھے کلر بھی کافی پیارا لگ رہا تھا اور کافی نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے لگ رہی تھے مطلب کہ ہر بچے کے پاس وہ ایک سائیکل ہوتی نا تین پہ یہ والی وہ جی تو بس یہ جو نا سب سے زیادہ بائک 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 سی لگ رہی تھی تو یہ بھائی کو اور ممہ کو دونوں کو یہی پسند آئی تھی تو ہم نے بس یہی لے لی تھی اور یہ جو تھی نا کافی ایکسپینسیو بھی تھی مطلب باقی سائیکل سے سب سے زیادہ ایکسپینسیو یہی تھی اور یہ بس جو نا یہ زینب کی سائیکل تھی اور زینب جو نا ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش تھی اور اپنے سائیکل چلا رہی ہے آگی آو ممہ کے پاس ابھی زینب کو پیڈل نہیں چلانے آتی ہے بس ایسے جلانے آتی ہے چاہی بیٹھو چاہی بیٹھو چاہی بیٹھو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو چلاو زور سے چلے گا یہ دیکھو جی پیچھے جاؤ اور جی دیکھیں جی زینب کی جو بائک کا میوزک بھی چلتا ہے جی خیر جی زینب کی بائک ہی ہے اور جی رات سے یہ آئی ہے اور رات سے جو نا پی 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 سون سون کے سر میں دھرد شروع ہو گیا زینب کیتے ہیں جی سائیکل چلانے ساتھ بینی جو اس کا پی پی مجھوزی کہنا یہ بھی ضرور چلانا ہے اور جس کے بعد جو نا ہماری نیبر سے گھر سے جی آج ہمیں یہ سمائیاں آگئی تھی خیر جی سمائیاں ہی میں کل تو کہوں گی اس کو تو جی بس سمائیاں آگئی تھی یہ جو وہ تو ہوتی نہیں فلودے میرے جو ڈالتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا مجھے یاد نہیں آرہا وہ اس آور کرتے ہوئے تو جی یہ آگئی تھی سمائیاں اب ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم لوگ ان سمائیاں کو کیا کریں جی ہم لوگ اب ہم لوگ اس کو ویسٹ بھی نہیں کر سکتے تب بولتے ہوئے جو ہے نا ایک دم سے زبان جو نا وہ لڑکھڑا سی جاتی ہے تو جی بس ابھی جو نا ہم سمجھ نہیں آتے ہم لوگ سمائیوں کا کریں گا تو بس جی ہم لوگ سمائیاں لے کے اس کو ہم لوگوں نے باول میں ڈالا ساتھ جی ہم لوگوں نے لے لی ہیں باولز لے لی ہیں ساتھ جی ہم لوگوں نے سپون لے لی ہیں اب جو کوئی گیس کر سکتے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اب جی ہم لوگ جا رہے ہیں جس کی جگار لگانے کے لئے جا رہے ہیں اور جی ابھی جو ہےنا ہم لوگ جائیں گے جی بابا کلفی والوں کے پاس اور وہاں سے ملیں گی کھوئی والی کلفیاں اب یہاں سے ہم لوگ لیں گی کھوئی والی کلفیاں اور ہم لوگ بنائیں گے جی اس کا خود سے فلودہ اور جی واقعی بہت مزا آیا تھا ہمیں کھانے کا بہت مزا آیا تھا جی اس طرح کہ جھگار لگانے کا بڑا مزا آیا تھا جی جھگار جو نہیں مممہ نے لگا جو مکتی ہم لوگ تو دودھ بغیرے میں ڈال کے سوئیاں کھا لیتے ہیں ہم لوگ نکھاتے ہیں مکتی ہم لوگ کیا کریں ہم نے کہا آئس کریم لیتے ہیں اب ہم لوگ نے آئس کریم میں لیا ہم نے دو دو تین تین لے کرنا اس میں اٹھالی ہیں اور زیادہ زیادہ سوئیاں ڈال لیا آپ اس کو مکس کریں گے اور یہ ہمارا جی بن گیا فلودہ بن گیا اگر آپ کو اس طرح کی پاس ہمارے سوئیاں آتی ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے جھگار لگا سکتے ہیں اور جی بس ابھی جو ہم نے اس کو انجوائے کروں گی اور جی آج کی ویڈیو میں یہی تک دی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اپنے کے جیلا فیسٹا ٹا بائے بائے